بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا عوث تارک سلطان فرنز آج آپ کو لائف سٹارک ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب کا ایک بفلو فارم دکھا رہے ہیں یہ فارم جو ہے یہ پنجاب کا بفلو کا پھینسو کا گورنمنٹ کا بہت بڑا فارم ہے اور اس کی جو لوکیشن ہے یہ پتو کی ہے یہ زلہ قصور میں واقع ہے بفلو ریسرچ انسٹیٹوٹ پتو کی میرے ساتھ یہاں کے جو منجر ہیں فارم منجر ڈاکٹر بران آزم رانہ صاحب وہ یہاں پہ موجود ہیں یہ فارم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اور ضرور ضروری جو معلومات ہیں ان کا جو فیڈنگ پلین ہے یہاں پہ میں نے دیکھتی ہے چھوٹی جو جوٹیاں ہیں وہ تقریباً اٹھارہ ماہ بیس ماہ چوبیس ماہ دو سال کے اندر اندر تیار ہو رہی ہیں اور مزے کے بات یہ ہے کہ جہاں پہ جتنے بھی بچے آرہی ہیں سب کو آرٹیفیشل انسیمنیشن کی جارہی ہے اے آئی کے ذریعے جہاں پہ بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ان کا فیڈنگ پلین ہے یہ پہنسوں کو فارم کو مینج کیسے کر رہے ہیں یہ ساری معلومات آپ کو لے کے دیتے ہیں جی سلام علیکم سلام بہت شکریہ تارک بھائی بڑی مہربانی آپ نے قائم دیا اور بڑے عرصے بعد ہم میرے خیال سے میرے فارم پہ آئی ہیں ہمارا بیسکلی ہے بریڈنگ فارم نا جی ہم نے نیوکلی سرڈ منٹین کرنا ہے جہاں سے ہم نے پھر بریڈنگ بول کاز پیدا کرنے پھر وہ یہاں سے سیلیکٹ ہو کے ایس پیو جائیں گے ایس پیو سے پھر ان کا جسیمن ہے وہ پنجاب کے اندر ڈسیبیوٹ ہوگا ہے بیسکلی ایک بریڈ ایمپروومنٹ کا ٹول ہے روجنی ٹیسنگ پروگرام کے تحت ہمارے فارم چل رہا ہے ہمارے جیتنے بھی گورنمنٹ کے بفلو فارم ہیں وہ بھی رجیسٹڈ ہیں کچھ پرائیویٹ بریڈر رجیسٹڈ ہیں جانور کی ملکنگ ہوتی ہے ریکارڈنگ ہوتی ہے ریکارڈنگ کے باب جود جو سب سے ٹاپ کلاس کے جانور ہوتے ہیں ان کے ہی میل کا اس پر سیلیکٹ ہوتے ہیں وہ یہاں سے کا فریزنگ سنٹر جاتے ہیں وہاں سے پھر مزید سکرینک ہوتی ہے جو بیسٹ آف بیسٹ بول ہوتے ہیں وہ ہمارے پھر اس پیو قادر آباد چلی جاتے ہیں جی جی ریکارڈر آپ نے بتایا کہ کچھ جو پرائیویٹ بریڈرز ہیں وہ بھی ریجسٹڈ ہیں جی جی تو یہ ریجسٹیشن کا کیا پروسیجر ہے یہ ہمارے پروجنی ڈیسٹنگ پروگرام جو ہے یہ بیسیکلی دس ڈسٹرک میں جا رہا ہے جب سے یہ دارہ بنائے نا اس کے اندر منڈی بہاودین ہے حافظ آباد ہے گجرات ہے قصور ہے ویہاڑی ہے اور باقی بھی ہیں کچھ جی سٹرک نا توبہ ٹیکسنگ ہے فیصلہ باد ہے ادھر بھی تو وہاں کے جو لوگ ریجسٹیشن کروانا چاہتے ہیں ان کو ہم پھر فری سروسیز دیتے ہیں ان کے جانوں کو ہم انسیمنیشن فری کر کے دیتے ہیں جن بریڈر کے پاس جانور بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں ان کو تو ہم پروون بول رکھتے ہیں نا سیمان جو مطلب ہے جن کے پاس جانور ایوریج کی ہوتے ہیں پھر ہم نے کیوں کہ آگے بول ٹیسٹ کرنے ہے کہ کس کی ڈاٹر بہتر پرفارم کرتے ہیں ان کو پھر ہم ٹیسٹ بول کا سیمان رکھ جاتے ہیں مطلب یہ کہ جو بھی جتنے بھی جسٹر بریڈرز ہیں ان کو جو گورنمنٹ کی طرف سے فسیلٹی ملتی ملتی ہے وہ یہی ہے کیسے جو انسیمنیشن ان کی فری ہوتی ہے ہاں جی وہ فری ہوتی ہے ویسے تو اس پیو کا سیمن فیلڈ کے اندر بھی جاتا ہے ہر ڈسٹر کے اندر الگ الگ بول کے سیمن جاتے ہیں جو ڈسپینسریز پہ اے ٹیکنیشن ہوتے ہیں وہ بھی فیلڈ کے اندر دوسرا پھر کمپلینڈ لوگ کرتے ہیں کہ نہ بھینس کے اوپر ہمارے پاس ایتنے اچھے ریزلٹ نہیں آتے ہیں انسیمنیشن جو آپ یہ میرے فارم دیکھا ہے الحمدللہ ہمارے پاس ایٹی پرسنٹ فرٹیلٹی آئی ہے اور ہنڈر پرسنٹ انسیمنیشن سی آئی ہے سب سے زیادہ مین مسئلہ جو ہے بفلو کانا ایک ڈیٹیکشن کا ہے اور دوسرا پر ٹائمنگ آف انسیمنیشن ہے یہ دو مین ہر ڈلز ہیں کمرشل فارمنگ نہ ہونے کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں ہیٹ ڈیٹیکشن ہمارا ایک سیسٹم پرپر نہیں ہے ہم سب کچھ بیئے بل کے پر چھوڑ دیتے ہیں بل ہم نے ہرڈ کے اندر چھوڑا ہوا ہے وہ جتنے جانور کو مطلب ہے کہ کنسی وہ کر دے گا کر دے گا کر دے گا ہماری پاس یہ ہر ٹیزر پول ہم نے چھوڑے ہوں اس کے ہر ہمارے ہمارے ٹینڈنٹ ہے اے ٹیکنیشن ہے میں خود ہوں ہمارے سر ڈاکٹر ہیں صبح شام ہم پورے ہرڈ کے جو ہمارے بریڈیبل جانور ہیں نا مطلب ہے جو ہی فرز ڈلڈ بیٹ جن کا آگیا ہے ان کو یہ ہماری جو بھینسیں ہیں صبح شام ہم تکر لگا کے دیکھتے ہیں کون کون سی جانور کو مکس آ رہا ہے کس کے کوئی پاس آ رہی ہے کوئی انفیکشن ہے کہ بعض زفان ہے کہ جانور بالکل ہیلتھی ہے جانور ہیٹ میں نہیں آ رہے ہمارے پاس پھر یہاں فسیلٹی ہے یونیورسٹی کا بھی ہمیں بہت سارا تعاون حاصل ہوتا ہے ہم پھر کچھ جانور الگ کر کے الٹرا سونڈ کر لیتے ہیں ان کو ہم پھر پروٹوکول بھی لگا لیتے ہیں ابھی ایک جانور میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو ہم نے سیڈر رکھا ہے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ کچھ آتے ہیں ہمارے پاس سرچ کرنے ہمارے اپنے ادارے کا جو ریپروڈکشن ڈوی این ہیں ان کی ہم ہیلپ لے لیتے ہیں جی جی سیڈر کا پروٹوکول لگاتے ہیں اور ہمارے پاس اس کے حال عبدالللہ فورٹی فیوٹی سیکسٹی پرسنٹ تک بھی ریزلٹ آتے ہیں بہت اچھے ریزلٹ آتے ہیں جی جی کسی بھی فارمنگ کی اگر آپ نے پرافٹ نکالنا ہے تو اس کی فورٹیلٹی چیک کریں جی جی بھینس کا میں کہتا ہوں ہر سال آپ ایک بچہ نہیں لے سکتے سوا سال بعد دی سال کے اندر اندر دوسرا بچہ بھینس دے دیتی ہے اگر آپ کی منیجمنٹ بہت اچھی ہے اچھا ہے پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی فارمنگ جو ہے یہ پرافٹیبل نہیں ہے مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی ہے اگر پرافٹیبل نہیں ہے کینیڈا کے اندر بھی بفلو فارمنگ ہو رہی ہے چینہ والے بھی ہم سے ایمبریو کر رہے ہیں کہ ہمیں ایمبریو دیں اپنے جانوں کے اور بہت سے ملک ہیں جو ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں سیمن کی بھی ہمارے جانوں کے بھی آخر ان کو کچھ نظر آتا ہے تو وہ مانگتے ہیں ہم نے بفلو کو کبھی کمرشل لیول پر دیکھا ہی نہیں ہے نہ اس حوالے سے ہم نے اس کی کبھی فیڈنگ کی ہے نہ اس حوالے سے ہم نے کبھی اس کی مینجمنٹ کی ہے پرائیویٹ فارم جتنے بھی ہیں نا گائے کے جو ہے ہولسٹین فریزن کے وہاں وہ یہی کرتے ہیں کہ جانور نے دو مہینے کے بعد اگر کنسیو نہیں کیا ہیٹ میں نہیں ہے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی پروٹوکول لگا کے جانور کو کنسیو لازمی کروانا ہے بلکل ایسے ہم نے بھینس کو چھوڑ دیا کہ یہ خود ہیٹ میں آئے گی تو ہم نے سیمنیٹ کروانا ہے ورنہ ہم نے اور کچھ نہیں کرنا نہیں کچھ فارمز ہیں نا ان میں یہ بھی غلط سہمی پائی جاتی کہ جو جانور جتنا لمبا عرصہ دودھ دے گا اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے چلے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں ایک بھینس نے تین سو پینسٹھ دن دودھ دیا ہے چار سو دن دودھ دیا ہے جی جی اس کے بعد جاگے وہ پریگننٹ ہوتی ہے آگے پھر تین سو دن خالی بھی تو کھڑی رہے گی خالی بھی کھڑی رہے گی وہ پرافیٹ ایبل ہے یہ ایک بھینس فرض کریں جس نے صرف تین سو دن یا دو سو سی دن دودھ دیا اور اچھا دودھ دیا ہے جی جی اس کے دو تین مہینے بعد چار مہینے میں پھر جانور بچا دے دیتے ہیں جی جی مظلوب جب تک جانور جو ہے اس نے اس کا جو کامنگ انٹرول ہے بھینس کا وہ شارٹ نہیں ہونا تب تک یہ پرافیٹ ایبل نہیں ہے کوئی بھی فارم ہے نا چاہے وہ گائے کا ہے چاہے بھینس کا ہے یہ فرٹیلٹی جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے کسی بھی فارم کو آپ نے کمرشیلی گروائیبل بنانا ہے جی 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 تو اس کے علاوہ میں نظر آ رہی ہیں بھینس ہیں جو ہیں ماشاءاللہ بڑی زبردست ہیں تو یہ میرا ہرڈ جو ہے نا سارا ملکنگ کا یہ تقریبا اب ایسے سمجھیں کہ میڈل لیکٹیشن سے لیٹر لیکٹیشن کی طرف جا رہا ہے نا اچھا اچھا مطلب ہے کہ پانچ وہاں کسی کو پانچ مہینہ ہے کسی کو چھٹا مہینہ ہے اب آگے آگے ان کی لیکٹیشن پرانی ہوتی جا رہی ہے لیکن الحمدللہ ان کی پروڈکشن یہ جو سارے جانور آپ دیکھ رہے ہیں نو دس گیارہ بارہ کیجے تک بھی ہیں اس میں کچھ جانور موسی جانور پرائگننٹ ہیں اس کی انسیمینیشن ہوئی ہے چیک ہونے والے جو خالی تھے جو ہیٹ میں نہیں تھے اس کو ہم نے سیڈر پروٹوکول لگا دیا یہ سیڈر پہ تھوڑا سا بتا ہے سیڈر سیڈر بیسیکلی ہوتا تو ایک پروڈیسٹی راند سورس ہے ہم پہلے جانور کا الٹرسونوگرافی کر کے اس کا ٹریک چیک کر لیتے ہیں ان کیس اگر کوئی انفیکشن بغیرہ ہے نو تو اس کا پہلے ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ پھر سیڈر لگاتے ہیں جانور کی بچہ دانی کے اندر چھے سات دن تک سیڈر رہتا ہے چھٹے دن اس کے اندر ہم پی جی لگا دیتے ہیں نا پروسٹا گلینڈن کے انجیکشن لگا دیتے ہیں ساتھ دن سیڈر نکال کے جی اینڈر ایج کے انجیکشن لگا دیتے ہیں آٹھویں دن ہم انسیمنیشن کر دیتے ہیں اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ سپورٹ اگر کوئی جانور کنسیو آپ کا نہیں کرتا پریگنٹ نہیں ہوتا تھی کہ کس دن بعد پھر وہ جانور جب ہیٹ میں آتا پھر پریگنٹ ہو جاتا ہے ایک نان سیکلک جو آپ کا جانور ہے نو وہ سیکلی سیٹی کے اندر آجاتا دوستوں کو بتاتے چلی جی ڈاک صاحب نے جو کفتگو کی ہے اس میں جہاں پھر میرے فیال میں جب بچہ آ جاتا ہے تو اس کے ساٹھ سی دنوں کے بعد جانور کو پریگنٹ کروانا ہی ہوتا ہے یہ اگر آپ نے اکنومیکل ہی فارم کو لے کے چلنا ہے نا پھر ہی آپ کو لازمی کرنا پڑے گا آپ ساٹھ سی نوے دن کر لیں بڑی حد چار مہنے کر لیں ایک سو بیس دن کے اندر اندر تو لازمی ہونا چاہیے ہمارے پاس ہر مہنے ریکارڈ بن گئے جاتا ہے اس کے اندر ہم فرٹیلی کے بقاعدہ ریپورٹ بناتے ہیں کہ فلاں فلاں مہنے جانور جو کعب کیا تھا اس میں سے کتنے جانور کی انسیمنیشن ہو گئی ہے کتنے جانور اس میں سے خالے کھڑے ہیں کس جانور کا کیا عشو آ رہے تو ہمارے پاس ایک بقاعدہ پوری ریپورٹ ہوتی ہے آپ یہ ریپورٹنگ ایک ڈرائی اور نہ کچھ کریں صرف ایک ڈرائی ریجی اس طرح بنا کے رکھ لیں فارم پر کہ آج مارچ کا مہنہ میرے پاس یہ جانور ڈرائی ہوا ہے فریوری میں فلاں ہوا تھا جنور میں فلاں ہوا تھا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اکتوبر میں میرے پاس جانور ڈرائی ہوا تھا اس کا کیا سٹیٹس ہے وہ یہ ذرا آسان ہی ہو جاتی ہے تو دیکھ سب بیاس کا جو الیکٹیشن پریڈ ہے ایوریج وہ کیا چل رہا ہے آپ کے پاس ہمارے پاس جو ایوریج جو پروڈکشن بہت اچھی رہتی ہے پلس منس پندرہ بیس دن کر لیں